نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نہ کسی کی ہزار سال ہوئی کسی کی اس سے زیادہ ہوئی تو اللہ کے معبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی تو کیسے اتنی لمبی نیکییں کر سکیں گے تو اللہ تعالی نے پھر لیلت القدر عطا فرمائی ویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے ایک ہزار دن نہیں کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے یک دم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں تو اس پر بھی تو ذرا گوھر کرے نا یہ ایک رات ایک ہزار دن سے نہیں یہ ایک ہزار مہینے سے افضل ہے ایک ہزار یک دم آپ کی نیکنیوں کی عمر ایک ہزار ماہ تک چلی جاتی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے اور یہ رات کب ہوتی ہے صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو گویا یہ جو پانچ تاک راتے ہیں نا اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے اترتے حضرت جبریلِ امین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر کے آتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو جو بندہ اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مسافہ بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں دیکھئے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر یہ زین ہوں ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کریں تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے وہ کھو جائے ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں ہماری بیماریاں بھی ہیں ہم لاغر بھی ہیں زوف بھی آ جاتا ہے تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں پانچ تو تاک راتے ہیں حضرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک اپنی کمر قس لیتے تھے عبادت کے لیے خود بھی رات کو اٹھتے تھے ہمیں بھی جگہتے تھے یہ کوئی سونے کے دن تو نہیں ہے تو جاگنے کے دن ہے ساون کی کالی راتوں میں جب بندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے یہ رب کے بندوں کی شان ہے اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تے یاد سجندی سوتیاں ویان جگاوے تو یہ وقت ہے خاص اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہئے اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِ عَمْرِ اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لیے ہر عمرِ خیر کے لیے آتے تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سورے ہوں وہ آرام میں ہوں تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے قید ہے اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا یہ تاکراتیں اتنی حسین ہیں کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لئے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے اسے سکون ملتا ہے تب یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے خوب بیداری کا مظاہرہ کریں تاکراتوں میں